بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ لوگوں کو ایک اینکڈوٹل کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں جن کا حکیم سعید کا آپ نے نام لیا ان سے میں بچپن سے پرسنلی واقف رہا میرے مریض بھی بنے وہ اور کچھ چیزیں ان کی مجھے ہمیشہ سے یاد رہتی ہیں ایک تو ہمیشہ سفید لباس پہنا کرتے تھے وقت کی بڑے پابند تھے یعنی جب بھی میرے کلینک کے اندر عبداللہ آرون روڈ کراچی پر فرس سلور پر تھی تو وہاں پر میں فرس کم فرس سرو لیا کرتا تھا اور وہ آ کر بچارے بیٹھ کر پریشان بھی ہوتے تھے میں کوشش یہ کرتا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے کچھ لوگوں کو جلدی ہلدی رمٹا دوں بار صورت ویری پرنسپلڈ پرسن مجھے یہ کہتے تھے کہ میں صبح جتنے بجے بھی باہر ملک کے باہر سے پاکستان واپس آؤں صبح ٹینس کھیلنے کے لیے اپنے وقت پر جاؤں گا سارے کام کروں گا کبھی بھی یہ نہیں ہوا چاہے ایک گھنٹہ نین ملی ہو یا نہ بھی ملی ہو بھی کمٹٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹر کہ اس کا کوئی امیلگمیشن ہو ایلوپیتھی کے ساتھ اور ریسرچ ہو یونانی میڈیسن کے اندر اور میرے والد صاحب بھی ان کے ساتھ دوستی کے اندر انہوں نے بھی ایک آرٹیکل اور پیمفلٹس لکھے اس بات کے کہ کس طرح سے اس کا امتزاج ہو سکتا ہے تو ایک ایسی ہستی جس نے بے انتہاک کنٹریبوشن کیا بے انتہاک خیرات کی تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جب ان کی شہادت بھی تو تو یہ آئیکنز ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کی انیورسٹی بنائی اور اس کو ایک لائم لائٹ جس انداز سے دی کوئی جانتا بھی نہیں تھا سوچتا بھی نہیں تھا کہ اتنی دور اتنی بڑی جگہ پر کیا کر لیں گے بٹی فینٹیسٹک ترمینڈس تیز ار پیپل اف ویژن اسی پیسہ تو سب کو مل جاتا ہے نا مگر وہ پیسہ جو ویژنلیس پیسہ ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ وہ پندرہ بیس سال آدمی انجوئے کرتا ہے پندرہ بیس سال میں اس ویسے کہہ رہا ہوں کہ کماتا رہتا ہے چالیس پچاس سال کے انہیڈیٹڈ ویلت ہے ایڈیفرن سٹوری ایڈونٹ گی ویژی مچ ویلیو تو انہیڈیٹڈ ویلت ہے نا کیونکہ وہ بس اللہ میاں ان کے پاس اللہ میاں نے یہ امانتیں دیئے لوگوں کو دوسروں کا بزرگوں کا ٹوکرہ امانت کا بچوں کے سر پر آجاتا ہے وہ اٹھا کر وہ آپ نے بچوں کو دے جاتے ہیں تو اس کے انٹرپلونر ویلت ورکٹ اپ ویلت اور اس اعتبار سے انہوں نے بڑا انصاف کیا پاکستان کی قوم کے ساتھ تو بھی لک فورڈ کے ایسے لوگ جن کی وجہ سے میں سننسا ہوں پاکستان باقی ہے تو بیس سوٹ ایڈیوٹل سٹوریز میرے پاس میں ان کے گھر بھی جاتا تھا ان کی بیٹی بھی شاید وہیں رہتی ہیں بھی بھی ہم جب پیسلزنوں گئے تو وہیں پر بھی فاؤنڈر تو جناب you are from an institution جہاں پر یہ سارے اس کی ہسٹری بہت بڑی ہے دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ یہ ایک آپ ہیں اور ایک آپ کا profession ہے اس کو جدا نہیں کریں کیونکہ آپ کے profession کے اندر you are yourself involved in daily activities جس کا آپ کے پیشے سے تعلق ہے انصاف کا عمل جو ہے یہ اپنی گفتو کے اندر اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہر وقت چلتا ہے اور انصاف کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے بڑی انوکھی بات آپ کو کہہ رہا ہوں انصاف کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے بچے پہچانتے ہیں کہ ایک بچے کو دو کھلونے دے دیا جائے ایک کو ایک ایک کو بڑا کھلونے دے دیا جائے ایک کو چھوٹا بچے بھی پہچانتے ہیں کہ انصاف کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے ضرورت کرتے ہیں اس کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے اس ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ علم کو بھی اہمیت ہے مگر انصاف کی سپرٹ کے لیے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے سپرٹ کے لیے اسی وجہ سے آپ ٹریڈیشنل محول کے اندر انسان کی تاریخ تو دس ہزار سال پرانی ہے کم سے کم ریکارڈڈ تاریخ سات ہزار سال پرانی ہے اس ساری تاریخ کے اندر یہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ انصاف کرتے رہے قبیلوں کے اندر کرتے رہے پنچائیتوں میں کرتے رہے ای ڈی آر مختلف انداز سے استعمال کرتے رہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ترازو کا انصاف نہیں ہے بلکہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن یہ کہ یہ کیا چاہتا ہے اور یہ کیا چاہتا ہے دونوں کو خوش کر کے دونوں کو ملا کر ان کو چلا دیا جائے تو معاشرے میں ہر وقت انصاف کی ضرورت ہے ہر وقت گھر میں انصاف کی ضرورت ہے ماباپ اپنی اولاد کے ساتھ ایک ہیومن نیچر ہے میری اپنے بچے ان میں سے ایک بچی کبھی کہتی تھی کہ جی آپ مجھ سے زیادہ کم پیار کرتے ہیں تو یہ گھر کے اندر بھی ایک کیفیت ہے ماباپ اپنی جائدات ڈسپیوٹ ریزولوشن میں اپنی ویلتھ ڈسپیوٹ ریزولوشن میں اپنی طرف سے کوشش بھی کرتے ہیں اور بعض جو ہوں پر عورتوں کو ویلتھ ڈسپیوٹ ریزولوشن میں شریعت کے کمپلائنس میں آتے ہی نہیں ہیں کیونکہ کسٹمز رواج اور مختلف بہانوں سے اور یہ کہہ کر کہ ہم نے تمہیں جہاز میں دے دیا جو دینا تھا اور زندگی میں دے دیا اس کے بعد نہیں دیا تو معاشرے کے اندر بین تحضر میں اچھا آپ سارے انصاف کو دیکھ کر آپ وکیل بن جائیں گے پھر وقالت ایز ای پروفیشن کا وہی حال ہے جو باقی پروفیشنز کا ہے کیونکہ معاشرے کے اندر جب ایتھکس کم ہو جاتی ہیں جب ویلیو انسان کی عقل کی اور انصاف کی اور انصاف ہر اعتبار سے یعنی یو آر باؤنڈ ٹو لیمیٹیڈ انٹرپیٹیشن کے لیگل عدالتی انصاف معاشرتی انصاف کی بھی ضرورت ہے معاشرے کے معیشت کے اعتبار سے بھی انصاف کی ضرورت ہے تو انصاف ہر چیز ڈیسیبیوشن آف ویلت ان سوسائیٹی میں بھی انصاف کی ضرورت ہے قانون بنا کر انصاف کو بھی ملیہ میٹ کیا جاتا ہے اس وقت دنیا کے اندر پرافٹ کے مارجن کے اعتبار سے کسی کو نہیں پتا کہ کتنا پرافٹ بنایا جا سکتا ہے لہٰذا جو ممالک سے بھی زیادہ رچ ہیں جو نہ کھا سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں اس پیسے کے اوپر جلانا بھی چاہیں تو جلا نہیں سکتے یہ جو یہ جو ڈیسیبیوشن آف ویلت ہے انیکویٹیبل ڈیسیبیوشن آف ویلت یہ بھی انصاف کا تقاضہ ہے انسان کے پاس اصول نہیں ہے اور جب کوئی کام بھی اس انداز سے کیا جائے جس میں مورائلٹی کے اصول نہ ہو تو پھر رہ جاتی ہے چنگیزی اقبال کے شیر کے اعتبار سے کہ جمہوریت اور بھی سارے سسٹمز بھی ہے نا جب ایتھکس اس میں سے نکال دیں تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو وہی حال ہے اس وقت دنیا کا ڈونٹ بی ٹو کانفیڈنٹ کہ جو ویسٹرن موالک ہیں یہاں پہ انصاف ہوتا ہے وہاں بھی نہیں ہوتا جو ویسٹرن موالک نے دنیا کے اندر ظلم کیا ہے انسانوں کو جس انداز سے مرا ہے ہے نا اور ہر سپر پاور نے تاریخ میں یہی کیا ہے چاہے چنگیز خان ہو اس کے بعد بھی تو یہ انصاف عدالت کا انصاف قانون کے اعتبار سے بھی انسان کی اگریشن کو روکا جاتا ہے انسان جو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے اس بات کا ہے کہ اگر کسی کو علم ہو کہ اس کی ظلم اور زیادتی کوئی دیکھے گا نہیں تو وہ زیادہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے جو اس سے سیکسول ایکسپلائٹیشن کہ چرچ اس نے ایکسپلائٹیڈ چلیرن اور ابھی بھی پتا چلتا جاتا ہے تو انسان کے اوپر دو چیزیں ہیں اگر وہ ایمان اس کے اوپر ہے اللہ کا اور کسی مذہب میں بھی خدا کا تو وہ ایک انٹرنل ریزسٹنس ہوتی ہے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں دیسے پرس لیول and the most strong level کہ میرا پہرے دار میرا ضمیر ہو اچھا کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ جرم نہیں کریں گے کرائم نہیں کریں گے ان وجوہات کے اندر ایک یہی میں نے آپ سے بیان کیا کہ سب سے بڑا کیفیت یہ کہ میں اندر سے میرا conviction ہے کہ میں دوسروں کا مال نہ لوں دوسروں کے اوپر ظلم نہ کروں اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ انصاف کروں یہ conviction ہے دوسرا پھر یہ کہ قانون موجود ہو اور قانون انسان لکھتا ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ exploitative قوانین لکھے جائے اور exploitative کام کیا جائے یعنی تاریخ میں آپ جائیں گے تو آپ کو بہت مل جائے گا انگلینڈ نے اوپیم وار پہلی اوپیم وار اور دوسری اوپیم وار چائنا پر کی اس لیے کہ تم افیون کیوں نہیں خرید رہے اور انہیں جب بنائے کیا کہ ہم تو قانون بنانا مگر معاشرے کے اندر قانون کی اہمیت ہے بس یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ مقننہ اچھے قانون بھی کبھی کبھی نہیں بناتی ہے مقننہ وہ loophole بھی بناتی ہے جس کے اندر لوگ بچ کر نکل جائیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے جو مذہب دے سکتا ہے مثال کے طور پر وہ پھر بھی سٹرانگ ہیں تو میں نے سب سے پہلے مذہب آپ کو کہا دوسرے میں نے کہا کہ قانون تیسرے میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قانون کا امپلیمنٹ ہونا قانون آن پیس آف پیپر دسی آر پی سی مثال کے طور پر اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو قانون کی معاشرے میں اہمیت نہیں ہے چاہے وہ لائن بنانے کی کیفیت ہو وہ قانون سیدھا سادھا سا لائن بنانے والا فارمنگ ایکیو لوگ یہاں کے لوگ دوبئی اترتے ہیں لائن بنا لیتے ہیں دوبئی سے واپس آتے ہیں دوبارہ لائن چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا گاڑی چلاتے ہیں یہاں باہر تمیز سے چلائیں گے کیونکہ قانون امپلیمنٹ ہو رہا ہے یہاں وہ دوسروں کے اوپر انکروچ کریں گے تو میں نے آپ سے کہا کہ پہلے اپنی ایتھکس اور موریلٹی فرم انسائیڈ ایمان دوسرے میں نے آپ سے کہا قانون تیسرے میں نے آپ سے کہا کہ قانون کا امپلیمنٹ ہونا کہ آدمی پکڑا جائے پکڑے جانے کے بعد اس کے ساتھ جزا اور سزا کا انتظام ہو صرف پکڑا نہ جائے بلکہ اس کو یقین ہو ہمارے ہاں عزالتوں کے اندر یہ کیفیت کی جاتی ہے کہ روک لو یعنی اچھا خاصا سسٹم اس پر چلتا ہے کہ سٹے لے لو چلتا رہا ہے چلتا رہا ہے چلتا رہا ہے جس کے ساتھ انصاف ہونا تھا اس کو دس سال بعد بیس سال بعد پانچ سال بعد جب انصاف ملے تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے اور معاشرے میں سٹریس بہت بڑھ جاتا ہے جس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا اس کے لئے سائیکلوجیکل امپلیکیشنز ذرا سوچئے اپنے اوپر امپلیمنٹ اپنے اوپر تاریخ کر کر بھی سوچیں کہ اگر آپ کے ساتھ انصاف نہ ہو جائداد کا ہے نا تو کیا حال ہوگا اور اس کی اولاد کا کیا حال ہوگا تو لہٰذا یہ ساری چیزوں کی بنیاد پر ایک فیر معاشرہ بن سکتا ہے پھر یہ بھی سوچیں کہ صرف یہ پاکستان نہیں ہے انسانیت کا انصاف اس وقت دنیا میں ویسٹڈ انٹریسٹ کا انصاف ہے یعنی اگر ہندوستان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہاں پر کوئی واقعہ ہوا چار پانچ دن پہلے تو صرف ویسٹڈ انٹریسٹ کی وجہ سے اپالوجیز آئیں کیونکہ قطر نے اور سعودی عرب نے مثال کے طور پر وہاں پر ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ ہم تمہاری گوڈز نہیں خریدیں گے ورنہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو لہٰذا یہ ویسٹڈ انٹریسٹ کے اعتبار سے یہ ریاکشنز ہوتے ہیں تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اشہد ضرورت ہے جو میں اس فورم پر آپ سے کہہ سکتا ہوں اور یہ ابھی سے نہیں کہہ رہا میں چالیس پچاس سال سے جب سے میں نے سیاسی ہوش سنبھالا ہے اور سیاسی کام کیا ہے جب سے میں لوگوں کے ساتھ یہی گفتوک اکلتا رہا ہوں کہ انصاف جلدی ہونا چاہیے تو وہ آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے مگر آپ کے سامنے ایک قوم کی ایک پریشانی کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ انصاف ملے قانون مقننہ صحیح قوانین بنائے اور انصاف لوگوں کو ملے بے انتہا The psychological stress in society is tremendous and I don't know کس کس طرح سے handle کیا جائے یعنی چھوٹی چھوٹے باتیں تو کبھی عدالت میں آتے ہی نہیں small claims نہیں آتے میرے پاس مختلف محتسبین کے اعتبار سے چیزیں آتی ہیں اور مجھے خود میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں لوگ کل ہی میں نے ایک فیصلہ کیا جو آج کے اخبار کے اندر موجود ہے جس کے اندر منسٹری آف ہر وقت ہم پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایڈ چاہیے چیزوں کے لیے اچھا اور انیس سو ترانوے میں منسٹری آف ایڈیوکیشن کو جرمن گورنمنٹ نے کوئی دیر دو کروڑ روپے دیئے شاید تقریباً اور اس لیے دیئے کہ ٹیکس بکس کا کاغذ سستہ لے کر ٹیکس بکس سستی کر دو تیرانوے سے نینیانوے تک تو وہ کسی اکاؤنٹ میں پڑے جیس میں پروفٹ بھی نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے کسی سیونگ سرٹیفیکٹ میں ڈال دیئے اور دوہزار تیرہ تک وہ کسی سیونگ آٹومیٹک گورنمنٹ کا قانون تھا رول ہوتے رہے تو پروفٹ ملتا رہا تیرہ کے بعد گورنمنٹ کا قانون بدل گیا منیسیو ایف ایڈیوکیشن کو خوش بھی نہیں آیا وہ بغیر پھر نان پروفٹ بیرنگ اکاؤنٹ میں چلے گئے اور آج دوہزار بائیس ہے تھرٹی یئرز ڈاؤن ڈا روڈ جو پیسہ کسی گورنمنٹ نے دیا تھا وہ تم نے اسعمال بھی نہیں کیا اور نان پروفٹ بیرنگ اکاؤنٹ میں رکھا کیوں اپنا ہوتا نا تو میں نے اس میں کمنٹ یہ دیا اپنا ہوتا تو ایک دن بھی وہ بداشت نہیں کرتا کہ نان پروفٹ بیرنگ اکاؤنٹ میں ہو یہ جس مقصد کے عدی آیا ہے اس پر خرچ کریں تو there is so much happening in society it's a very difficult task coming here i thought it would be easy کہ ایک دیانتدار قیادت اوپر آئے لہذا معاملات مگر جب سارا ساری کشتی کے اندر ایسے بہت سارے لوگ سوار ہوں جو ویسٹڈ انٹریس پر ہوں وہ بقائی صاحب جو تھے جنہوں نے یہ بقائی ہسپرل بنایا وہ ایک بڑی اچھی مثال دے رہے تھے ایک دن کہنے لگے کہ یہ پاکستان ہے ایک کشتی ہے جس میں سونے کی کیلیں ہیں تو بہت سارے لوگ جو اس میں سوار ہیں وہ ایک کیل نکالتے ہیں اپنے لئے تھوڑی دیر وہاں انگلی رکھتے ہیں اس کے بعد وہ انگلی ہٹ جاتی ہے ظاہر ہے تو لہذا کشتی کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جارہا ہے تو اگر آپ کو جانتے ہیں جب آپ کو جانتے ہیں